سپریم کورٹ کراچے ریجسٹری میں مفادی آمہ کی کیسز کی سمات کی ایم سی کی درخواست منظور جھیل پارک سے متصل رفائی پلوٹس کا سٹیٹس جو کا تو رکھنے کا حکم کورنگی کراسنگ پر شادی ہالز گرانے کے خلابی سمات سن بلڈنگ کنٹرول کے قوانین رہائشی پلوٹ کو کمرشل میں تردیل کرنے کی اجازت دیتے ہیں کورنگی شادی ہالز ایسوسییشن کا عدالت میں موقف ایف آئیے میں چینی مافیا کیس کی تحقیقات علی ترین بیش مالیاتی فراڈ پر پوچھ کچ چار آشاریا تین پانچ ارب کی منی ٹریل سمیت پانچ سوالات کے جوابات مانگ لیے دس کا کس کا نون لیگ یا تحریک انصاف ہوگی فاتح فیصل اکل ہوگا این اے پیچھتر میں گمزان کا رن بھڑے گا کانٹے کا مقابلہ متوقع جیت کے لیے مسلم لگنون اور تحریک انصاف کے دعوے الیکشن کمیشن کے صورتحال انڈر کنٹرول رکھنے کے لیے سخت اقدامات مزیراعظم کے مبینہ عدلیہ مخالف پروگرام کے خلاف درخواست پر سمات لاہور ہائی کورٹ نے متنازع بیان کے ٹرانسکرپٹ طلب کر لی عدالت کا درخواست گزار سے مام لا قابل سمات ہونے پر بیست افسار سمات چودہ اپریل تک ملتوی پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس میں آہم پیشرف وزیراعظم کے اپیل سپریم کورٹ میں سمات کے لیے مقرر جسس مشیر عالم کی سربراہی میں تین رکھنی بینچ پندرہ اپریل کو سمات کرے گا بینچ اسی روز پی پی رہنما فرشیت شاہ کے درخواست زمانت کی بھی سمات کرے گا سندھائی کورٹ میں اہم سماب گریٹ سولہ سے اور اوپر کے کانٹریکٹ افسران کی ریگولرائزیشن غیر قانونی قرار سندھائی کورٹ نے کمیشن امتحان کے بغیر افسران کی مستقلی غیر قانونی قرار دے دی عدالت میں آئی بی اے ہیڈ ماسٹرز کو مستقل نہ کرنے پر استفسار پانچ اپریل کو جواب پر سعودی عرب میں کرونا ایسو پیز مزید سخت مسجد نبی بی سوال اللہ علیہ وآلہ وسلم داخلے کے لیے ویکسینیشن سٹیفیکیٹ نازمی قرار بغیر اجازت حج اور عمرہ بھی جنگ قرار دیا جائے گا پکڑے جانے پر دس ہزار ریال جرمانہ لاغو ہوگا مملکت کے طول و عرض میں کرونا مریض سامنے آنے پر مزید سترہ مساجد آرزی سی مزیریالہ بلوچسان کے دعووں کا دھڑن تختہ کوئٹا میں اساتذہ کے بائیکارٹ کے سبب میٹرک امتحانات بہران کا شکار شہر کے بیشتر سکولوں میں پرچہ نہ لیا جا سکا آنے والے طلبہ خوار ہو گئے اساتذہ تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافے کا مطالبہ کر رہے گئے سٹاک ایکشینج میں مضبط رجھان مارکیٹ کے کارباری حجم میں چار سو باسٹ پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس پینتالیس ہزار دو سو چار پوائنٹس تک پہنچ گیا فوریکس مارکیٹ میں ڈالر کی پسپائی جاری انٹر بینگ میں امریکی کرنسی ستنا پیسے گر گئی ڈالر ایک سو باون روپے پچاسی پیسے ہو گیا ملک بھر میں آج ہاٹ فرائیڈے کراچی میں پارہ انتالیس ڈگری تک جانے کا امکان تربت، حیدر آباد، نباب شاہ، دادو اور جیکب آباد میں آگ برسنے لگی لاہور میں سورج جلوہ دکھانا شروع کر گیا اسلام آباد، پی کے، کپی کے، کشمیر اور گلگت بلتیسان میں موسم خوش رہے گا سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں مفادی آمہ کی کیسز کی سمات کئی ایم سی کی درخواست منظور جھیل پارک سے متصل رفائی پلوٹس کا سٹیٹس جو کا تو رکھنے کا حکم کورنگی کراسنگ پر شادی ہالز گرانے کے خلاب بھی سمات سن بلڈنگ کنٹرول کے قوانین رہائشی پلوٹ کو کمرشل میں تبدیل کرنے کی اجازت دیتے ہیں کورنگی شادی ہالز ایسوسییشن کا عدالت میں موقع ایف آئیے میں چینی مافیا کیسز کی تحقیقات علی ترین بیش مالیاتی فراڈ پر پوچھ کچ چار آشاریا تین پانچ ارب کی منی ٹریل سمیت پانچ سوالات کے جوابات مانگ لیے دس کا کس کا نون لیگ یا تحریک انصاف ہوگی فاتے پیس لکل ہوگا اینے پیچھتر میں گمسان کا رن بھڑے گا کانٹے کا مقابلہ متوقع جیت کے لیے مسلم لگنون اور تحریک انصاف کے دعوے الیکشن کمیشن کے صورتحال انڈر کنٹرول رکھنے کے لیے سخت اقدامات مزیراعظم کے مبینہ عدلیہ مخالف پروگرام کے خلاف درخواست پر سمات لاہور ہائی کورٹ نے متنازع بیان کے ٹرانسکرپٹ طلب کر لی عدالت کا درخواست گزار سے موام لا قابل سمات ہونے پر بیست افسار سمات چودہ اپریل تک ملتوی پی جی آئی فورن فنڈنگ کیس میں آہم پیشرف وزیراعظم کے اپیل سپریم کورٹ میں سمات کے لیے مقرر جسس مشیر عالم کی سربراہی میں تین اٹھنی بینچ پندرہ اپریل کو سمات کرے گا بینچ اسی روز پی پی رہنما خرشیت شاہ کے درخواست زمانت کی بھی سمات کرے گا سندھائی کورٹ میں اہم سماب گریٹ سولہ سے اور اوپر کے کانٹریکٹ افسران کی ریگولارائزیشن غیر قانونی قرار سندھائی کورٹ نے کمیشن امتحان کے بغیر افسران کی مستقلی غیر قانونی قرار دے دی عدالت میں آئی بی اے ہیڈ ماسٹرز کو مستقل نہ کرنے پر استفسار پانچ اپریل کو جھوان پر لگ سپریم کورٹ کراچے ریجسٹری میں مفادی آما کے کیسز کی سمات کی ایم سی کی درخواست منظور جھیل پارک سے متصل رفائی پلوٹس کا سٹیٹس جو کا تو رکھنے کا حکم کورنگی کراسنگ پر شادی ہالز گرانے کے خلابی سمات سندھ بلڈنگ کنٹرول کے قوانین رہائشی پلوٹ کو کمرشل میں تبدیل کرنے کی اجازت دیتے ہیں کورنگی شادی ہالز ایسوسییشن کا عدالت میں موقع ایف آئیے میں چینی مافیا کیسز کی تحقیقات علی ترین بیش مالیاتی فراٹ پر پوچھ کچ چار آشاریا تین پانچ ارب کی منی ٹریل سمیت پانچ سوالات کے جوابات مانگ لیے دس کا کس کا نون لیگ یا تحریک انصاف ہوگی فاتح؟ پیس لکل ہوگا اینے پچھتر میں گمزان کا رن بڑھے گا کانٹے کا مقابلہ متوقع جیت کے لیے مسلم لگنون اور تحریک انصاف کے دعوے الیکشن کمیشن کی صورتحال انڈر کنٹرول رکھنے کے لیے سخت اقدامات سعودی عرب میں کرونا ایسو پیز مزید سخت مسجد نبی بیسول اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخلے کے لیے ویکسینیشن سٹیفیکیٹ نازمی قرار بغیر اجازت حج اور عمرہ بھی جنگ قرار دیا جائے گا پکڑے جانے پر دس ہزار ریال جرمانہ لاغو ہوگا مملکت کے طول و عرض میں کرونا مریض سامنے آنے پر مزید سترہ مساجد آرزی سی مزیریالہ بلوچسان کے دعووں کا دھڑن تختہ کوئٹا میں اساتذہ کے بائیکارٹ کے سبب میٹرک امتحانات بہران کا شکار شہر کے بیشتر سکولوں میں پرچہ نہ لیا جا سکا آنے والے طلبہ خوار ہو گئے اساتذہ تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافے کا مطالبہ کر رہے گئے ہیں سٹاک ایکشینج میں مضبط رجھان مارکیٹ کے کارباری حجم میں چار سو باسٹ پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرٹ انڈیکس پینتالیس ہزار دو سو چار پوائنٹس تک پہنچ گیا فوریکس مارکیٹ میں ڈالر کی پسپائی جاری انٹر بینگ میں امریکی کرنسی ستنا پیسے گر گئی ڈالر ایک سو باون روپے پچاسی پیسے ہو گیا ملک بھر میں آج ہاتھ فرائیڈے کراچی میں پارہ انتالیس ڈگری تک جانے کا امکان تربت حیدر آباد، نواب شاہ، دادو اور جیکب آباد میں آگ برسنے لگی لاہور میں سورج جلوہ دکھانا شروع کر گیا اسلام آباد، پی کے، کپی کے، کشمیر اور گلگت بلتیسان میں موسم خوش رہے گا موسیقی